بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایچی سی پوڈکاسٹ سیریز کی پہلی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث شیراز اکبر آج کی اس پہلی اپیسوڈ کے لیے جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں پچھلی تین دہائیوں سے ہائی ایڈیوکیشن کے سیکٹر سے وابستہ ہیں اور اس کے علاوہ ایچی سی کی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیویلپمنٹ میں ان کا ادہائی اہم رول رہا ہے جی ہے میں بات کر رہا ہوں چیئرمن ایچی سی پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحبی سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے بسم اللہ سر آج جو ہماری گفتگو جس پوائنٹ کے اراؤنڈ ریوالو کرے گی وہ ہوگی ایچی سی کی جرنی دوہزار دو سے لے کر آج تک کی جرنی تو سر شروع کرتے ہیں تھوڑا سا یو جی سی کی ٹائم کی جو ہسٹری ہے وہ بتائیے اور پھر ایچی سی کی ارلی یئرز کی جو گروت ہے اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں ممتہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جیسے آپ نے انٹروں میں بتا دیا کہ ہم یو جی سی ہوتے تھے یونیورسٹری گرانٹ کمیشن تو اس وقت جو سارک جتنی کنٹری ہیں ہم کے اندر یہی پرانا موڈل چل رہا تھا انڈیا میں پنگلہ دیش میں پاکستان میں اکوانستان میں شلنکا میں وہاں پہ منسٹری آف ایڈوکیشن کے ازائید ایک جیلی ادارہ بنا ہوا تھا ہے جس کو یو جی سی یونیورسٹری گرانٹ کمیشن کہتے تھے اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بریج کرے گا گورنمنٹ کے منسٹری کے سے اور ادھر سے یونیورسٹریوں کے ساتھ اور دوزار ایک میں ویڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی اس رپورٹ کی بنیاد پہ گورنمنٹ پاکستان نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایک اس صدارے کو اس سیٹ اپ کو اس طرح آف کریٹ کرنا ہے کہ تو ہم ہائیڈ ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر میجر چینجر لات سکیں اور اس رپورٹ کے بیس پہ ایک ہائی پاور کمیٹی بنی اور انہوں نے کافی عرصہ کو اتقیباً گفتی آٹھ دس ماہ کے قریب ساری سٹیکھولڈر کو انوال کر کے ڈسکرشن کر کے بڑی اچھی کمپریانسیل رپورٹ بنائی جو آج بھی ہماری ویب سائٹ بیمو گئی اس رپورٹ کی بیس پہ دوزار دو میں جیسے آپ نے کہا کہ کورنٹ پاکستان نے ایچی سی ایو جی سی کو اپ گریڈ کر کے ایک مور ایز انڈیپینڈنٹ انٹیٹی بنا دی جس کو ایچی سی کہا گیا اس وقت سترہ میمبر کا کمیشن ہوتا تھا بعد میں اس میں اور لوگ ڈالے گئے اور ایکیس میمبر کی کمیشن اس وقت جو ہے وہ ایکیس میمبر کا کمیشن ہے جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ ہیں بڑے اچھے اچھے مکلت لوگ آتے ہیں پھر وائس چانسٹر کی ریپریزنٹیشن بھی ہے پیٹر لیول پر دو سیکٹری صاحبان ہوتے ہیں ایک اس وقت ایک منسٹری اف ایڈوکیشن کے ہیں ایک سائنس ای ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیں چاروں سوپوں کی نمائن بھی ہوتی ہیں اور یہ کمیشن ایمپاورد پولیسی تیسین پر ایمپلیمنٹ کرے پاکستان تو یو جی سی سے جب یہ چینجز آئی تو بیسیکلی اس کو ایک ادارے کو مور ایمپاورد کیا گیا اس کو سٹرینٹن کیا گیا جب کمیشن بنا تو اس وقت دوہ در دو کی بات کرتے ہیں اس وقت ہمیں تین ٹاسک دیئے گے میجر کہا گیا کہ ایکسیس کو بڑھانا ہے ایکوٹی کو بیلنس کرنا ہے کوالٹی کو امپروو کرنا ہے اور ریلیونس کو بڑھانا یہ تین کی ایریا دیئے گے کہ ان کے اندر آپ نے کام کرنا ہے کمیشن دوہ در دو میں جب ایچی سی بنا اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی کیا گیا اس وقت ٹوٹل ٹوٹی ون آئی شوٹ سے یونسٹی آنٹی دیگری وارڈن انسیوشن باکستان میں پبلک انپرائیزر جونوں ملا تو اس وقت جو ہمارا ایکسیس ریٹ تھا اٹھو ہارلی ٹو پائن ون پرسن مقصد یہ ہے کہ سو بچے بچیوں میں سے صرف دو بچوں کو یا بچیوں کو داخلہ ملتا تھا کسی اپرچونٹی ملتی تھی کہ یونسٹی لیول تک پرسن یہ تو ہو گیا ایکسیس ایکوٹی پارٹ واز ایٹل مور سکیوڈ بیسی کری اس وقت کے دیٹا کے مطابق اس وقت تھرٹی ٹو پرسن کے قریب فیمیل بچیاں جو ہماری انسیس سسٹم میں ٹوٹل سٹین تھی ٹو پرسن جو تھے ان میں سے تھرٹی ٹو پرسن وہ فیمیل ہوتی تھی اور سکسٹی اپرسن ملتی تھی اس سارے سفر میں میں ڈیٹیل میں بھی آتا ہوں لیکن جو میں نے شروع میں ڈیٹا بتایا آپ کو اس کو سامنے رکھیں تو آج کی دیت میں اگر اس کو وہ جو بینچ مارک تھا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے نمبر میں بہت اچھا کام کر لی سٹارٹڈ ویڈ سٹارٹڈ ویڈ سٹارٹڈ ویڈ سٹارٹڈ ویڈ کر رہے ہیں بارہ پرسن کلاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے پرسٹی لیٹو لانگ جو ایکوٹی پار تھی وہ جو تھرٹی ٹو اور سکسٹی اگر تھا وہ الحمدللہ سب سے امپارٹنٹ یہ اس آسپیکٹ ہوا کہ پاکستان میں گورن پاکستان نے جتنے بھی پراجیکٹ شروع کی اس میں انشور کیا کہ فیفٹی پرسن شوڈ بھی پرپی میل سی تو پھر بہت اچھا جو احسن قدم ہوا اس وقت تک کہ ہماری ایکوٹی پارٹ اس ناو فورٹی ایٹ ٹو فیسٹی ٹو آل مستی ہے میرے خلال دنیا میں اس سپیڈ سے آپ کی جو ڈیموگرافک ایجسمنٹ کہیں بھی نہیں ہوئی ہوگی جو دنیا پاکستان میں ہوئی تو جہاں تک پھر کریشن اف نالج کی بات ہے تو وہ ایک ملک جو صرف ساڑھے آٹھ سو پیپر پبلش کرتا تھا آج میں لسٹ دے سکتا ہوں یونورسٹی نہیں جہاں ایک یونورسٹی ہزار سے زیادہ پبلش کر دی ہے سال اور اچھے جنرل اور قریباً ہم تھرٹی ایٹ تھاؤزن فورٹی تھاؤزن کے قریب پہنچ چکے ہیں پر ایئر پبلکیشن پر پاکستان پر یہ نمبر میں ہم نے بہت اچھا کیا اب میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں آپ امپیکٹ کے آیا تو تو ویری فرنکلی ابھی بہت سر یہ بتائیے کہ جو آپ نے فیفٹی ون یونورسٹیز کے بعد دوزار دو میں جب ایچی سی قائم ہوا اور اب دو سو ساٹھ سے دو سو پینسٹ دو سو پینسٹ یونورسٹیز ہیں اس پر پاکستان میں اس کے علاوہ ریسرچ جنرلز کافی زیادہ پبلش ہو رہے ہیں جو آپ نے بات ریسرچ پیپرز تو اس میں کہیں پہ ہماری کوالیٹی تو نہیں کمپرومائز ہو رہی جو کونٹیٹی یہ بلکل صحیح پوائنٹ ہے اور میں خود بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے کوئی پوچھتا ہے نا دیکھیں آج کل بڑا ہیو این کرای ہے اور رائٹ لی بھی ہے کہ یونورسٹیوں کے پاس سیلریوں دینے کو پیسے نہیں ہے ٹیچر کو پراپلی ٹائم پہ ان کی پروموشن نہیں ہو رہی ان کی یا ان کی آگلے گریڈز میں ان کی بینیفٹ جو ہیں ان کو پورے نہیں مل لے کہ یونورسٹیوں میں تین دین مینے سیلری نہیں مل سکتی وہ خیل تو مجھے آج پوچھے کوئی آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہائر ایڈوکیشن پر کیا ہے پاکستان تو میں پیسے نہیں کہوں گا اللہ یہ مسائل ہے پیس money is one aspect and very important aspect by the way لیکن میں کہوں گا نہیں اس سے بڑے بھی مسئلیں نمبر مجھے نہیں کہ ہم بہتر سے بہتر پروفارمس نہیں دے سکیں جو گورننس کے اشیوز ہیں فائننشل اشیوز جو آپ دو important اشیوز والٹی اور گورننس فائننشل اس تھرڑ والٹی اور گورننس تو اس میں یونورسٹیز کو یہ پرابلمز اور کم کرنے کے لیے ایڈی سی کیا حال دیکھیں ہم پالیسی بنا سکتے ہیں نمبر بھی یونورسٹی ڈائریکٹ ہمارے ایڈر ایڈریٹی کنٹرول میں نہیں ایٹین امنمنٹ سے پہلے بھی ایٹین امنمنٹ کے بعد جو صوبے کی یونورسٹی ہیں وہ صوبے کی کورمک کے ایڈریٹی کنٹرول میں ان کے اپنے ایچی ڈیز ہیں ان کے اپنے چانسل ہیں اور ان کا اپنا سسٹم ہے کچھ منیمم سٹینڈر بنا کے دینے کریکلم بنا کے دینا مل کے ان کے ساتھ مل کے ان سے کہنا اس کو فالو کریں ان کے اس پالیسی ڈاکومنٹ بنا کے دینے اور جو کورمیٹ سے فنڈنگ آتی ہے یا ریسرچ گرانٹ جو دیتے ہیں یا ٹریول گرانٹ جو مختلف فسلیٹیشن دیتے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں باقی ہمارا اتنا سچ رون نہیں ہوتا ان کی گورننس کو ان کی باقی جو ہاں کوالٹی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارا رول ہے ہم کوشش بھی کرتے ہیں تو خواب بھی ہوتے ہیں ہمزارے بند بھی کر دیتے ہیں ان کے پرغام بھی بند کر دیتے ہیں پی اے جی پرغام بھی بند کر دیتے ہیں ایون ہم نے پرائیوٹ پبلک یونیورسٹیاں بھی بند کی بہت ساری جنہیں بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں نئے ایڈمیشن نہیں کر سکتے ہیں جب تک چیزیں نہیں کریں ابھی ہمارا جو بجٹ ہے آپریشن ایکسپینسیو ہوتا ہے اس کے بجے سے بہت مسائل ہے کیونکہ اس دوران خالی ان سالوں میں ایک سو اف کورس اس سے گورنس ان کوالٹی کوالٹی ان گورنس یہ دو برے ہی ایس 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 بتائی کہ جو انڈر گریجویٹ پولیسی ہے بڑا ایمپورٹنٹ جو ایک پولیسی ہے جو ایجیسی نے دوزار تیس میں لانچ کی اور اکیڈنیا میں اس کو بڑا اپریشییٹ کیا گیا اس کے بارے میں بتائیں وہ کس طرح س گیم چینجر ثابت ہوا انڈر گریجویٹ کے ایجیسی دیکھیں گیم چینجر تو اقدم نہیں ہوتا ہوتا بس یہ پولیسی بناتے ہیں ایس دوزار پانچ میں پولیسی آئی آپ کو پتا ہے جب میکسی مارے پروان جو تھے اگری کلچر میں میڈیکل میں انجین وغیرہ میں کچھ سبجیکٹ سے چین سال پانچ سال کے پروان ہوتے تھے ورنہ ہمارے بیچر دو سال کا ہوتا تھا ہم نے آکے سٹینڈر آئیز کیا دنیا کے ساتھ چلے کیونکہ ہماری ماسٹر کو نہیں مانتے تھے کیونکہ سب ہی مانتے مانتے سب سال سب ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوا کہ وہ چیزیں ہم دنیا کے ساتھ ایٹ پار آگے جیسے نیشنل لیول کا ہوتا نیشنل لیول سیون کی لیول سیون تو ہم دنیا کے ایٹ پار بنا ہمارا سسٹم آگیا تو پالیسیاں بنتی ری پھر درمیان میں دوزار بائیس میں اکیس بائیس میں پالیسی بنی انٹر گیجویٹ کی اور انفرچنیٹلی ہمارے ہمارے ہم جس ہوتا ہے پالیٹکس ہوگی ایچی سی کی اس میں غلطی تھی کہ ایچی سی کو آن بورٹ کرنا چاہیئے تا سارے سٹیک آگے لے پالیسی آن ہوتی میں صرف کرایا اس کو بہتر کرا کے پھر دوبارہ انفرسی کو بیجا گیا پھر ان سے واپس لیا پھر وہ انپرٹ جو دی اس کمیٹی کو بیجی اور دیکھا جو واقعی پوائنٹ بچ میکنگ سینس ان کو انکار پریٹ کیا پھر واپس بیجی انفرسی کو اور انہیں جب اگری کیا تو پھر ہم نے وائی سانس فورم کرایا اور ان پر اس پالیسی کو اگری کریا اور الحمدللہ آپ سب نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کو پی ایج دی کی پالیسی لائی اس کو اسی پراسس پروو کیا پارٹسپیٹر مینجمنٹ کے ذریعے وہ ہوا دیسٹنس آ اوڈی کی پالیسی جو ہے جو دیسٹنس ایجوکیشن کے لیے ہے اس کو ہم نے پروو کرا ہے پلیسی کو پھر ریسرچ کی پالیسی کو جتنی بھی پالیسی آ رہی ہیں اس وقت سپیڈ سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کو بیتر سے بیتر جو وست اور اس کا سٹینڈر کیا ہے کہ اس ہمارے تقریبا ایٹی پرسن سیونٹی پرسن پالیسی ہمارے ڈاکومنٹی ہو گئی ہیں اگری ہو گئی ہیں کمیشن سے اپروو ہو گئی ہیں اور ایجو نے اس کو ڈاپ بھی کر لی ہے نقصی اب ہم باقی جو اس کو بھی فوکس کر رہے ہیں اور پوری کوشش یہ ہے کہ اگلے کیا سرائیاں بھی ہوتی ہیں لوگ پرسنیلٹی امپیکٹ ہوتا ہے جب ہیومن فیکٹر آتے ہیں تو پھر اپنے اپنے چوائسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر لوگوں دشمین بینے باتے ہیں دوست بینے باتے ہیں تو میری پوری کوشش ہے کہ ہم ہیومن فیکٹر کم سے کم کر گئے اب ٹکنالوجی اتنی ادوانس ہوگی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو اوپن ٹرانس بینے رکھنے چاہیے تو ہم یونیورسٹیوں کے ساتھ اس لیور پر آنا چاہتے ہیں کہ کسی کو ایچ ایسی سے ایسی لینے کی ضرور نہیں سوائے جب نئی یونیورسٹی بن ساتھ انشاءاللہ اس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی بھی بہت اچھی ہمارے پاس پرائیور سیکٹر بھی بہت اچھی ہیں کچھ درمیانی بھی ہیں کچھ نہیں اچھی یونیورسٹی درمیانی سیکٹر سیکٹر اچھ سیکٹر اچھ ہمارے جو طلبہ ہیں وہ اچھی سیکٹر شکایات کرتے ہیں کہ دیگری اٹسٹی میں ٹائم بہت لگتا ہے اور پروس بہت بہت کم لگتا ہے اٹس سیٹیشن ایجنٹس کی انوالمنٹ اس بارے میں اچھ سیکٹر ایجنٹس کے پاس جاتے کیوں ہیں ہم خود شارٹ کٹ ڈونے گے دیکھو دو پرافلم ہے ایک تو منحاصل کہ ہم ہمارا ایک ٹرائٹیری ہے کہ ہم آخری مومن پہ کام کرتے ٹھیک ہے میں نے ڈگری کی ہے لیٹس دو ہزار پانچ میں تو مجھے اگر ابھی یاد آیا کہ میں ڈگری ٹیس کرانی ہے تو میں بھاگا بھاگا جاؤں گا کیونکہ اگلے مینے میں نے کی انٹرویو دینا ہے پھر میری زیادتی ہے کیوں میں پریشر بیل کر رہا ہوں پھر خاص کر اشار ایشو آتا جب ایڈمیشن کا ٹائم آتا ہے اور پھر اوپر سونے پہ ساغ جو آج کل ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی اتنی پھلا دی گئی ہر وقت نیگیٹیو جگڑے ہوتے ہماری یوز کنفیوز ہوگی اور ہر کوئی بھاگنے کے چکر میں کہ نکلو یہاں اس وقت یہ ہوتا ہے آج ہمارے پاس تقریبا ایوریج ہوا ون تھاؤزن سے زیادہ اپلیکیشن رول آہی زیادہ کئی دفعہ اس سے بڑھ جاتی مطلب ایوریج تو پانچ سو رکھنا چاہیے پانچ سو پلس اسلامباد میں لیکن کئی دفعہ تھاؤزن کا راز کر جاتی اب جب پریشر جلدی میں کرنا شارٹ کرنا یہ بھی کلچر ایوال ہو چکا جائز کام بھی سپارش کرا ہوگی اگر سپارش کے لئے ایجنٹ ان کو کنفیوز کرتے ہم نے سختی سے لکھا ہوا لگا اخبار میں دیتے ہیں ویب سائٹ پر دیتے کسی ایجنٹ کے ذریعہ پروس نہیں کرتے اب تو آن لائن سسٹم کر دیا آپ اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہوتے ہے کہ آپ نے نام کچھ ہو رہے ہے میٹرک میں لکھا ہوا ایفی پر کچھ اور لکھا ہوا شراغ کارڈ پر کچھ اور لکھ رہا آرہ جب سسٹم میں آپ دو نمبر کی چیز مطلب دو قسم کی چیز ڈالیں گ سسٹم جا ہو جائے اب وہ اچھی سی تو نہیں رکھ رہا آپ کو اپنے لکھے لوگ ہیں آپ کو اپنے ڈاکومنٹ اچھ ٹھیک ترہ دیکھ سٹریم لائن کر کے کیا ریکوائرمنٹ پڑھ لیں اس پر لکھا ہو با چیز چاہیے جس وقت آپ کے پاس کمپلیٹ کار ڈاکومنٹ اپنے اپلوڈ کریں ایک دن میں آپ کو جواب آجائے گا جی اپلوڈ جب کرتے ہیں تو آٹومیٹکل لینک نادرہ نادرہ اس میں کوئی آٹھ دس فیل جو ہے نام آپ کی ولدیت آپ کی ڈیٹا برگ تدائش پھر آپ آجاتا ہے کہ آپ آجاتا کہ آپ مینویل اٹھائیں یا تی سی ایس کے ذریعے بیجیں گے اور آپ کو ٹائم مختلف اویلیبل ہوتی ہیں اگر ارژن کرنی ہے تو یہ اویلیبل ہے اس میں بھی ہم بلکل ہم نے ہر سینٹر میں یہ کہا ہو ہے کہ کسی کو امرجنسی ہے کسی کو یہ تو آئیں آفیس میں ان کو امیجیوٹ سپورٹ پروائی کی ایون کئی لوگوں کو ڈگری اپلوڈ کرنا نہیں آتا حالہ پڑے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لوگ بیٹھ کے ملٹیپل پلیس پر ہم نے بٹھائے ہوں گے آئیٹی کے لوگ کو ہیلپ کرتے جو ڈیٹا بر تھے اور آپ کی آئی ڈی گار کی ڈیٹا بر ڈیفرنٹ ہے تو سسٹم نہیں اور نہ نادرہ بیریفائی کرے گا نہ سسٹم لے گا ٹرانس کی بیسی سسٹم ہم اس کو اور سے اور بیتر کر رہے نہیں ابھی تو آن لائن تقریب سارا ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم بلوک چین کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس میں جو جو کہتے ہیں بریمانی انسر آتا ہے کبھی کبھی وہ بھی زیرو ہو جائے گا انشاءاللہ پھر میں کوشش ہم نادرہ کے ساتھ کوارنیشن کر رہے ہیں کی کس طرح ہم کیونکہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کا اپنا جو سم پڑی ہو سکتے ہیں ہم کوش کر رہے ہیں کہ ان کی ٹیس ٹیشن کے لیے فیزیکل آنے کی بھی اس کی اوپر خود بہت جو آج ہے جہاں بھی جائیں کیونکہ یہ ہمارا پھر اس کا سسٹم سارا ایکسس ہے سارے ملکوں کو پھر وہ خود چیک کر لے تو جب بار کوڈ ہوگا تو اور بہتری لانے کی ٹائم کے ساتھ بہت بہت سر فیک انسٹیوشن فیک جو یونیسٹیز ہیں بڑا کریٹیکل ایشو ہمیشہ اسے چلتا رہے اس کے بارے میں چی کیا سٹیپ س لے رہے رہے بہت س لوگ کوشن کرتے ہیں میری ماسٹرز شادی کی ہو ہے نہیں کی ہو آج کل شادی کرتے ہیں بچے بچی بچہ اللہ میان دیتا ہے دونوں میان پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو کس سکول میں پڑھانا ہوتے ہیں جب اگر ماسٹر کرنے کے لئے بی کرنے کے لئے آپ تلاش کر رہے تو آپ کو تلاش نہیں کرنا چاہیے کون سا دارہ ٹھیک ہے کون سا غلط میں مان نہیں سکتا کہ آپ جیسے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں واقعی وہ دو نمبر ادارے میں بیٹھیں ان کو فیل نہ ہو جائے دو نمبر ادارے ٹھیک ہے پھر ہم اخبار میں ہر فال ایڈمیشن سے پہلے بہت برا پورا پیج کا ایڈویٹیزمنٹ دیتے ہیں پبلیس کرتے ہیں کہ یہ یہ لنک ہے ان سے چیک کر لی گئی کسی ایسے ادارے میں داخلان میڈیا دو نمبر ہوتا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لیجٹ میڈ ادارہ ہے لیکن وہ دونمبری کر رہے ہیں آپ کو پڑھا نہیں دے آپ کو صرف ڈگلیا بانٹ رہے ہیں تو یہ تو ہم خود معاشرے میں ہمارا قصور ہے کیوں لیتے ہو شارٹ کٹ مارتے ہو وہ زندگی میں کبھی شارٹ کر یہ بساکھی آواز چلتی گر جاتی تو یہ سوسائیٹی کی بھی ذمہ داری بتائیں ہمیں جیسی پتہ لگتا ہے اخبار میں ان کو بلیک رس کر دیتے ہیں اپنے ویب سائٹ اخبار میں دیتے ہیں کنسر گورنمنٹ کو لکھ دیتے ہیں وہ ان کا کام ہے یا تو گورنمنٹ پھر مجھے بھی ایک اپریٹ کرنا ہے وہ پورے پاکستان میں ڈگری بانٹ رہے ہوتے ہیں اور سب لوگوں کو پتہ لگے 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 وہ بتاتے نہیں ہیں جب ہمیں کوئی دیریکٹی کوئی ایکشن نہیں دیریکٹی ایکشن نہیں کہ ہم ان کو بلیک لیس کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ لگ لے لیتے ہیں بریک گیڈ میں لیتے اس کو ہمارا عام نہیں کر سکتے ہم لکھتے ہیں گورنمنٹ کو لکھتے ہیں بڑے دارے ہم نے بن بھی کر آیا سر یونیسٹی سپورٹس کے بارے میں ہوتا یہ اچی سی یونیسٹی لیول پہ سپورٹس کی جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے اس بارے میں کیا کر رہے اور ہمارے قومی لیول پہ سپورٹس کا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے اچھا سپورٹ کے لیے سپورٹ کے دیریکٹ ہوتا تھا اور سپورٹ کے لیے بڑی سپورٹ ہوتی اچی سی بننے کے بعد بھی ہم نے اس کو فوکس رکھا کیونکہ ہی بلیو ہیلڈی مائن سپورٹس میں آگے آنا چاہیے ان کو یہ اپرچونٹی بھی دینی چاہیے انشمی آہ اس کے لیے ہم نے انڈوز فسیلیٹی بنا کے دی تاکہ بچیاں بھی کھیل سکیں انڈو گیمز بھی ہو سکیں گراؤن بنا کے دی جس ریجر میں پیشاو اور اس طرح کے بننے ان علاقوں میں سکواش کے بہترین کھلاڑی ادھر سے نکلے ہیں اس علاقے سے ہم ادھر سکواش پورٹ بنا کے دی دی اس طرح ادھر کوجرہ اور مولتان اس سائٹ پہ جو ہے ادھر سے اربن والی سائٹ کے بھی تو ادھر سے بڑے حقیق کے بڑے بڑے نام گرامی لڑی ہوئے ہیں ہمارے سرات کے سرات ادھر ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح نے اکیڈمی سپورٹ اکیڈمی بنا دی اس کے علاوہ مختلف اکیپمنٹ جو ہیں وہ دے دی ہے اور آپ کے جان کے خوشی ہوگی کہ پچھتے نیشن گیم ہوئے تھے ہم نے ایک سو اٹھائیس میرے جی آج پاکستان کی جو ٹاپ جو ہماری ٹیم میں جس ہاکی کی ٹیم ہمارے بہن سے کھلاری یونیورسٹری کے سپورٹس من ہیں جو ہمارے ایچ ای سی کی ٹیم میں ہوتے تھے آج اس ریول پہ کھلاری ہیں ہمارے کرکٹ ٹیم کے انظر ہمارے اس وقت ماشاءاللہ میرا کھلار اچھے سے آٹھ بچیاں وہ ہوئے ہیں تو ہماری یونیورسٹری کی کھلاری تھی وہ وہاں پہ 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 ہم تو نرسری ہیں نا اسی طرح کرکٹ میں انٹرنیشن آگل پہ کھلاری 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 تھے ہماری اچھی سی ٹیم میں پلے کرتے رہے ہم نے ان کو اپرچونٹی دی رائٹلی انہوں نے کھلتے تھے کوئی فیور نہیں تھا اور اسی وقت پاکستان میں ہم کرا رہے ہیں سپورٹ کے لیے کرکٹ کی اپنی ٹیم ہے اس وقت جو نیشن گیم میں کھلتی ہے اور ہر قسم کی سپورٹ میں انشاءاللہ ہم پار لے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس انٹرنیشن ٹیم میں بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا جہال ان کی آرکی وہاں کے کلب سے آرکی کے ٹیم آئی ہم نے ملٹیپل میچ کر آئے ابھی اور بہت سے مرک اپنی ٹیم میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا چند سالوں میں چاہیں گے کہ ہم انٹرنیشن یونیورسٹی اولمپکس کرائیں پاکستان میں انشاءاللہ اسی جاغبے ہم ڈال کے جائیں گے تاکہ آنے والے وقت کے لوگ اس کو لے کے آگے چاہ سر آخر میں آپ کا تین دہائیوں سے اس سیکٹر سے واسطہ ہے چار دہائیوں ہوگی آج سر آپ کا چار دہائیوں سے سیکٹر سے واسطہ ہے ہائی ایڈوکیشن کا سیکٹر ہے فیوچر آف ایڈوکیشن کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں آئندہ ایک سے دو دہائیوں میں کیا چینجز آسکتی ہیں اور کیا چیلنجز آسکتے ہیں جس مذہب کے ماننے والوں کو اللہ کی طرف سے پہلا پیغام ان کے نبی کے نہیں ایڈوکیشن کے ساتھ اور بھی آسپیکٹ ہے مہنت یونیٹی کانٹیوٹی ٹھیک ہے نہیں یہ ساری چیزیں چاہیے پاکستان کی فیوچر بہت برائیت ہے اگر ہم سب مل کے منحاصل قوم فوکس کریں کہ ہم نے اپنی یوت کو جو ایک سو پچاس میں سکس پرسن سے زیادہ ہماری پابولیشن جانگ ہے یہ گولڈ مائن ہے اس پر یورپ پریشان ہے کہ ان کے پاس اگلی جنریشن نہیں جو ان کی فیکٹیوں میں کام کر ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمیں وہ ایکو سسٹم دینا ہے وہ تعلیم دینی ہے وہ سکل دینے ہے اپنے بچے بچے کو جو فیوچر میں لے کے وہ آگے بھائیں ہم نے انفرسٹرکچر پہ بہت فوکس کر لیا ہم نے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کو پتہ لگے گا کہ آئی سی ٹی میں ہم نے ہیوج انویسمنٹ کی ہے اور سٹیٹ آف دار انویسمنٹ کی ہے جو آنے والے وقت کے لیے لوگوں کے لیے موجود رہے گی آنے والے جو دنوں میں جو بچوں کو سکل سیٹ چاہیے جو ٹول چاہیے جو ایکو سیسم چاہیے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے انشاءاللہ ہوگے تو اس کے بیس پہ میں تو بڑا پر امید ہوں کہ اگر ہم نے تعلیم کو صرف فوٹو سیشن کے لیے یوز نہ کیا بلکہ ریال سینس میں ہم نے کیونکہ یہ ہمارے بچے ان کو ہم ہی نے پڑھا تو باقی لوگوں پہ نا ڈیپینڈ کریں خود اپنے بھوکے رہ لیں لیکن بچوں کو پڑھائیں بچیوں کو پڑھائیں اس کے لیے بہترین سسٹم لائیں اور ہمارے پروفیسوروں پہ بھی یہ واجب ہے فرض ہے مرے پہ بھی ہے رائس آنسر ہیں باقی جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم وہ انشور کریں کہ کوالٹی ایڈوکیشن پہ کمپرومائز نہیں ہوگی ہم بیسک تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی آسپیک ڈالیں بہترین چیزوں اپنے بچوں کو بچیوں کو اپرچونٹی دیں کیونکہ ہمارے بچے بچیوں میں کامی کسی چیز دنیا میں جہاں کمپیٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ آتے ہیں تو میں تو بڑا برائیٹ فیوٹر دیکھ رہا ہوں لیکن اس وقت یہ اسی طرح سب وقت ہوگا جب ہم فوکس ایڈوکیشن پہ فوکس کر کے ہولیسٹک ویہ میں پرائیمری سے لے کے ہر ایڈوکیشن وہ ایکو سسٹم پروائیٹ کر دیں اور وہ کانٹینیوٹی رہ جائے جس سے ہماری یوتھ کو اچھی اپرچونٹی ملے اور وہ ترقیقہ سے سر بہت شکریہ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ایک نیکس اپسیورٹ میں کسی اور ٹاپک ساتھ حاضر نہیں ہوئے اللہ حافظ